بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرف جو ہے وہ ملیہ لودی صاحبہ کا نام اس وقت گردش میں ہے جو تین نام انہوں نے دیئے زکاہ آشرف صاحب جس کو ریجیکٹ کر دیا پاکستان تحریکین صاحب نے یہ سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی پاکستان پیپس پارٹی کے یہ رکن ہے جلیل ابباس جلانی صاحب جو کے سابق ڈپلومیٹ ہے امریکہ میں پاکستان کے صفیر رہے ہیں ایک بہت جانا مانا اور بہت ہی جو پاکستان کا بہترین ڈپلومیٹ ان میں ان کا نام آتا ہے اور سلیم ابباس ج جلانی صاحب اگین یہ سب رشدار ہیں مطلب جلیل ابباس جلانی سلیم ابباس جلانی صاحب یہ دونوں بھائی ہیں اور یہ بھی ٹیکنو کریٹ رہے ہیں بیورو کریٹ رہے ہیں تصدق حسین جلانی صاحب کا نام جو ہے وہ پاکستان مسلمی نواز کی طرف سے آ رہا ہے جلیل ابباس صاحب اور سلیم ابباس صاحب اور تصدق سابق گورنر اسٹیٹ بینک جناب ڈاکٹر عشت حسین صاحب کا نام بھی پی ایم ایل این کی طرف سے آ رہا ہے ذرائع کے مطابق اور ناسنل ملک جسٹس ریٹائر ناسنل ملک صاحب جو کے حالی میں سپریم کورٹ سے چیف جسٹس کے طور پر ریٹائر ہوئے ان کا نام بھی مسلمی اگنون کی طرف سے آ رہا ہے اسی طرح سے جو نام دیئے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے اس میں تصدق سانجیرانی صاحب کا نام ہے سابق گورنر اسٹیٹ بینک جناب ڈاکٹر عشت حسین صاحب کا نام ہے اور عبدالرزاق داؤد صاحب کا نام تحریک انصاف کی طرف سے دیا گیا ہے دو نام جو ہیں وہ مشترک ہیں مثلا پاکستان مسلم لیگ نواز اور جو پی ٹی آئے کی طرف سے نام ہے اس میں تصدق جلانی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عشت حسین صاحب کا نام مشترک ہے سو اس معاملے کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف ایک پیچ پہ دکھائی دیتے ہیں اگین آپ کو کہیں کہ یہ ذرائع کے نام سے کے ذریعے سے یہ نام چل رہے ہیں کوئی اور نام بھی نکل سکتا ہے قررہ فال کسی اور کے نام بھی آ سکتا ہے پرائم نیسٹر کے اندر اہم اجلاس ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ پرائم نیسٹر کے نام کے لیے پی ایم ایل این اور پیپرز پارٹی کے نام کو جو ہے وہ مدنظر نہیں رکھنا چاہئے وہ پا رہے تو وہ پھر بلیم نہیں کر سکیں گے کسی کو کسی پہ اعتراض نہیں اٹھا سکیں گے بہرحال اگلے چوبیس گھنٹے میں چونکہ کل وزیر آزم کی ملاقات ہے جناب خرشی شاہ صاحب کے ساتھ تو یہ فائنل ہو جائیں گے نام اور سامنے آ جائے گا قررہ کس کے نام نکلتا ہے وزیر آزم کا اور ان کی کابینہ بھی فائنل ہو جائے گی سو دیکھنا یہ کہ اس بارے میں کیا ہوتا ہے یہ اس پر ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جائی ٹی میں آج تقریبا کوئی ایک سو اٹھائی سوالات میں سے پچپن سوالات یہ ہیں وہ کتنے مطمئن کر پائے ہیں پروسیکیوٹر کو اور عدالت کو یہ بہت اہم سوال ہے مثلا دو اہم باتیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے جو جائیدات کے لینے دن کا معاملہ ہے ان کے والد دیکھتے تھے لہٰذا وہ جانتے اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے حسین نواز صاحب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں لہٰذا وہ جانتے وہ قطعی طور پر اس بارے میں لاعلم ہے کیا ہوگا اس بارے بھی بات کریں گے پھر ایک ہیرلڈ اور سٹی پی آئے کا مشترکہ سروی آیا ہے جس میں نواز شیف صاحب کی پرفارمنس کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق ہیں اس پر بھی بات کریں گے طریقہ انصاف نے سو دن کا پروگرام دیا ہے اور اس کو خرشی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات میں دھاندلی ہے جو کہ اب یہ سو دن کا پروگرام دیا ہے جو بہت بہت شکریہ ان کے ساتھ ہیں علی محمد خان صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے رکن قوم اسملی بھی ہیں اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ سردار نبیل گبول صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے اور پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رانوما ہے کیا کریں اب اتنے لوگ تحریک انصاف میں آگئے ہیں اور ابھی مائزہ حمید صاحبہ ہمیں تھوڑی دیر میں ویڈیو پہ بھی جوائن کریں گے ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں نبیل گبول صاحب کے پاس جاتی ہوں یہاں پہ مائک سیٹ ہو رہے ہیں تو گبول صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو نگران وزیر آزم کا قرہ ہے سر یہ کس کے نام نکل سکتا ہے دیکھیں مجھے پتا تو ہے لیکن میں بتا نہیں سکتا ہوں کیونکہ کل بیسے ہی آنانسمنٹ جو ہے آفیشلی ہو جائے گا بتا دے گا بول صاحب یہ کیا بات ہوئی آپ نے اتنا بڑا سسپنس چھوڑ دیا کہ مجھے پتا تو ہے آف دریکارڈ پوچھتی ہوں میں نہیں اتنی حمد نہیں ہے مجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کا کام ہے ان کو کرنے دے اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ہی مشترکہ امیدوار ہے اور ان سب کا جو ہے ان پر اعتماد بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے امیدوار ہے اور فیر این فری الیکشن میں اہم کردہ دے اچھا جو مجھے اس وقت دو نام جو ہے وہ لگ رہے ہیں مشترکہ اس میں پیپلز پارٹی نہیں لیکن نون اور پی ٹی آئی کی مشترکہ ہے وہ ہے تصدق حسین جلانی صاحب اور ڈاکٹر اشرت حسین صاحب یہ دونوں نام دونوں جماعتوں کی طرف سے اس وقت تک سنائی دے رہے ہیں یعنی جو ذرائع کے نام سے چل رہے ہیں پیپلز پارٹی نے زکاہ اشرف صاحب کا دیا وہ ریجیکٹ ہو گیا پی ٹی آئی کی طرف سے جلیل عباس جلانی صاحب اگین اور سلیب عباس جلانی صاحب یہ دونوں کزنز بھی ہیں رشدار بھی ہیں میرا ماتھا جو ہے وہ تھنک رہا ہے کہ کہیں جلانی صاحب نہ ہو جائیں یا ڈاکٹر اشرت حسین نہ ہو جائیں وہ اب آپ سوچتے رہی ہے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس پہ رفٹ پڑ جائے کیونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ٹائم پر جو ہونے جا رہی ہے اس میں کسی قسم کا کسی کو بہانہ نہ ملے اس کو ڈیلے کرنے کا کہ اپوزیشن اور حکمران جماعت یہ ایک ساتھ بیٹھ کر کنسنسس پر نہیں آئے ہیں ہم نے سندھ میں بھی نام دیئے ہم نے دوسرے صوبہ میں بھی نام دیئے سندھ میں جو نام دیئے جن کا کام ہے ان کو آناؤنس کرنے دیں کل تک کینٹے کا پرائم منسٹر کا نام آ جائے گا پرسو تک کینٹے کا چیف منسٹر کا نام آ جائے گا سندھ میں تو ناصر صلی اللہ علیہ وسلم زائد صاحب کا نام آ رہا ہے آپ ہی بتا دیں کچھ اضافہ کر دیں جو سرکولیٹ کر رہے ہیں تین چار نام جو ہے پی ٹی آئی اور ایم کیوں نے مل کر دیئے نام میں بتا نہیں سکتا لیکن جانا پہچانا نام ہے ٹھیک علی محمد خان صاحب نگران وزیراعظم کون ہوگا یہ کسوٹی چل رہی ہے اور دو نام تو آپ دونوں نے مشترکہ دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم مبارک سعیدنا محمد رسول اللہ وسلم سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک کی باقی نبیل گبول صاحب کو سب پتا ہے بتاتے نہیں ہمیں ویسے ہمیں پہلے بریکنگ نیوز یہ دیا کرتے تھے اب انہوں نے پتہ نہیں وہ عادت بدل لی ہے میں سمجھتا ہوں یہ نام سارے کلیڈبل ہیں کوئی ایسا کانٹروورشل نام نہیں ہے تحریک انصاف نے ایسے نام دینے کی کوشش کی ہے جن کا آپ ہوں یا وہ ڈاکٹر صاحب ہوں اشرت صاحب تو ان میں سے کسی پہ ہو جا گیا اتفاق اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینڈریٹ ایسا ہو جس پہ کانٹروورشل نہ ہو تاکہ کل کو پھر کوئی اور مسئیبت کیونکہ پاکستان کی جمہوریت پہ یہ مسئیبتوں کے سائے بڑے منڈلاتے رہتے ہیں تو کانسنسس کانڈریٹ شوڈ بی دیر اور جہاں تک آپ نے وہ سنایا ہمارے اپوزیشن لیڈر جناب خورشی شاہ صاحب کے پتہ نہیں کوئی دھن لی ہوگی خورشی شاہ صاحب آپ کے زمانے میں رہ رہے ہیں یہ آپ کو بھی دینا چاہیے وہ سو دن کا آپ نے دے دیا نا اب انتخابات ہوئے نہیں آپ سو دن کا پلان پہلے دے کے بیٹھ گئے تو وہ یہ اس کو انہوں پری پول ریگنگ کہہ رہے ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نوازشی بیانہ بجے اناؤنس کر دے کہ وہ جیتنے جیت رہے ہیں اس کا مطلب ہے پھر امریکہ یو کے ہر جگہ یہ ریگنگ ہوتی ہے دیکھیں ہم نے عوام کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ دس اس ہاو وی وانٹ یو تک یہ ایسا ہمارے آپ کا منشور ہے اور سو دن کا یہ ہوتے دیکھیں جو سو دن میں کچھ نہ کر سکے نا اس کا مطلب ہے اس نے باقی پانسو دن بھی کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا تو سو دن کا مطلب کے پی کے میں آپ نے سو دن میں کیا کیا سب سے جو اہم کام کی ہے سو دن میں پہلے سو دن میں میں بتاتا ہوں سب سے جو اہم کام کی ہے وہ یہ ہے کہ طرز حکمرانی بلدی ہم نے اپنے منسٹرس کو یہ کہا کہ بھائی بات سنو یہ فیتے میتے کارنے بند کرو سب سے پہلے اپنا ادارہ ٹھیک کرو جاکہ کرپشن پہ کنٹرول کرو اپنے ادارے میں کوشش کرو کوئی میرٹ پہ خدا کے بندے چلاو اس کو تو وی وانٹیڈ دیم ٹو رن دی سسٹرم اکارڈن ٹو میرٹ پہلے سو دن میں یہی میں نہیں کہا تھا کہ سو دن میں پرویس خلٹک نے جو ہے وہ چترال سو دن میں کیا ہے اور اس کا نام ظلفکار علی بھٹو ہے سو دن میں کیا ہے ادارے بنائے ہیں پاکستان میں تین سو کے قریب ہی میں نہیں کہہ رہی ہی ہسٹری کہہ رہی اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں بھٹو صاحب کا بڑا نام ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھٹو صاحب کے پیچھے ایک چھوٹی سی ہسٹری تھی ان کی اپنی مومنٹ کی نینکہ نائنٹین سکسٹیز میں وہ آئے سکسٹی وان سکسٹی ٹو میں لوٹی کپرا اور مکان اور اس کے بعد امران خان کے پیچھے بائیس سال کی جدجہد ہے اور اس کے پیچھے پبلک سرویس کی ایک ہسٹری ہے جو بھٹو کے نہیں تھی بھٹو کے پیچھے نام تھا سر شاہ نواز بھٹو کا بڑا نام تھا لیکن لینڈ لارڈ پرانے سیاست امران خان کے پیچھے صرف اسے خدمت پاکستان کی وہ گر اس جگہ پہ امران خان پہنچا ہے اس نے آپ کو ہمیشہ بڑا خواب دکھا ہے نہیں ہم خان صاحب کا بھٹو صاحب کا بلکل مقابلہ نہیں کرے خان صاحب اپنے وقت کے خان صاحب اپنے وقت کے میں امران ہمائے اس میں کوئی شبان ہے امران خان ہے بھٹو صاحب بھٹو صاحب تھے میں یہ سمجھتا ہوں میں جب سے جتنے میں اتنا سا تھا جب میں امران خان کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے خان صاحب برا مان جائیں گے ہم بھی بہت چھوٹے تھے آپ بھی میرے سے زیادہ جوان لگتے ہیں میرے بالوں میں زیادہ سے فالو کر رہا ہوں خان صاحب آپ نے کبھی بھی ہمیں دھوکہ نہیں ریا مجھے اقین ہے آپ آئندہ بھی نہیں لیں گے یہ تو آپ کا وعدہ ہو گیا لیکن مائزہ یہ سو دن پر بات آ ہی گئی ہے تو ایک سروے آگیا ہے ہیرلٹ اور ایس ڈی پی آئے کا جس پہ وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا ہے بیالیس فیصد لوگ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہی رہی ہے یعنی اٹھاون فیصد لوگ جو ہے وہ ان سے مطمئن نہیں رہے اس پرائیم نیسٹر ان کی پرفارمنس ہے مائزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آسما پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو پری پول رگنگ کی آپ نے بات کی بڑی ڈیلیونٹ تھی اپوزیشن لیڈر کی خشید شاہ صاحب کی وہ بڑے بیزن سی مولیٹیشن ہے تو علی اگر آپ مجھے انٹرپ نہیں کریں گے تو میں آپ کو انٹرپ نہیں کریں گے میری جورت میں آپ کو انٹرپ کروں میرا 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 اتنی حمد نہیں ہے میں رہا بچائے کیوں گا ابھی آپ نے بولا ہے پھر بولے میں آرام سے اپنی چائے پھی ہوں گا آپ کریں پروگرام پچھلے سو دنوں کی کوئی کار کردگی یا کوئی ڈیولپمنٹ یا کوئی انٹرسٹرکچر یا کوئی انسٹیوشن بیڈنگ یا کوئی ادارہ کوئی سکول ایڈوکیشن سسٹم جو منسٹریز کی یہ بات کر رہے ہیں ان کو انہوں نے اوور ہال کر کے ٹھیک کیا ہو پچھلے پانچ سو دن کی بات چھوڑنے ایک سو دن کی کیا کار کردگی چلے وہ تو یا آپ کے پانچ سال کی کار کردگی کی بات کر لیتے ہیں ہم تو پی ٹی آئی کو پانچ سال کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگلے سو دن میں آپ نے کیا کر رہے ہیں تنقید نہیں میں تنقید کی بات نہیں کر رہی میں یہ کیا کہتی ہے کہ یہ بات جو کہنا ہے نا پری پول رگنگ پری پول رگنگ کا مسبی ہے ہم پچھلے پانچ سال تو کچھ نہیں کر سکے nee خرشی شہ صاحب نے یوں کہا ہے کہ پری پول رگنگ ہے سنے سنے خرشی شہ صاحب نے یوں کہا ہے کہ ان کو کیسے پتا کہ ان کی حکومت بنے گی پریزنٹیشن تو ایسے دی ہے پریزنٹیشن تو ایسا دی ہے جیسے ان کو پکتہ پتہ سو فیصد پتا ہے کہ انہوں نے اگلی حکومت بنانی ہے انشاءاللہ مجھے بڑی انہیں بات کر دی نا ابھی نہیں اگلے سیکنڈ جو ان کی باری آئے پانچ نام آپ نے بتانے جو بہت زیادہ کرپٹ ہیں جن کے کرپشن کی آپ نے کہا داستانے ہیں اور عمران خان کے ساتھ وہ شامل ہو گئے ہیں تاکہ مجھے بھی پتہ لگے نا میں خان صاحب کو بتا دوں بائزہ آپ کو نام بتا دوں بائزہ میرے پر پانچ نام نہیں ہے میرا خالی ہے اب تو جرچنوں کے نام آرے ہیں خیر پانچ بتانے ہیں صفائی شروع کرتے ہیں اب ابھی تو نظر ہی نہیں آتے فرانٹ رو میں اب تو کوئی اور ہی نظر آتے ہیں میں جدر بھی انہوں میں بائی عوام کے دلوں میں ہوں مجھے چھوڑیں پانچ نام بتائیں عوام کے دلوں میں تو وہ لوگ ہیں جو آج جو میاں محمد نوان سیم نے کسیا میں جو جب ستا کوئی نام نہیں ہے مگر آپ سورے سورے آپ کی سکینوں نے دکھایا بھی جتنے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے میری پیاری بہرے پانچ نام بتائیں بڑے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کوئی کے اندر شروع میں اتصاب کا مرحلہ آیا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا کچھ پانچ چھے لوگوں کو فارغ بھی کیا تھا اس وقت پھر واپس بھی لیا ان کو تو کیا اس بارے میں آپ بتائیے اتصاب کیا ہو رہا ہے وہاں پر دیکھئے اتصاب کا وہاں پہ انہوں نے ایک کوشش کی کہ وہاں پہ اپنا اتصاب کمیشن لائے جائے لیکن وہ جو اتصاب کمیشن تھا وہ میری ذاتی رائے میں بلکل ناکام ہوا کیونکہ اس میں طریقہ کار جو ان سے تھا وہ ان کو بہت جلدی میں انہوں نے بنایا اور کوئی شاید ایکسپیرنس لوگ نہیں تھے کہ اکاؤنٹیویلٹی کرنے کا پروسیجر کیا ہوتا ہے تو اس میں ان کو ایک سیٹ بیک لازمی طور پر ملا اس کے علاوہ اور اگر ان کے بھی منسٹرز اگر اس میں انوالف ہیں جائے گوٹیپس پارٹی کے منسٹرز انوالف ہیں پرشتان میں آپ دیکھئے وہ جو ان سے لانگو صاحب تھے وہ انوالف ہیں پنجاب میں تھوڑی لس زیادہ لمبی ہو گئی ہے یہ تمام لوگ انوالف ہیں تو یہ اتصاب کا عمل تو جاری ہے اور یہ پچھلے جو چار یا پانچ سال نہیں ہو سکا اس کی ایک مین ریزن تھی کہ وہ جو پہلے چیرمن نیب تھے وہ چودری صاحب وہ بہت ہی جو ان سے تھے کمزور تھے اور انہوں نے اتصاب کرنے کی کوشش نہیں کی ایون کے پی کے اندر بھی کسی جگہ پہ بھی سلمت وہ کرتے رہے اور بے تہاشق انجام تک پہنچایا اس کے بعد آگے پہنچایا اور اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے کیونکہ وہ کریں گے کرپشن کو اور کرپ لوگوں کو تو آپ کس طرح سے دوسری جگہ کر سکتے ہیں ای نیہاو وہ چپٹر اب کلوز ہو گیا ہے گبول صاحب یہ ابھی جیسے راجہ صاحب دکھا کہ وہ ایک کمر زمان صاحب تھے انہوں نے اس طرح سے نہیں پرفارم کیا ڈاکٹر آسین کے اوپر کتنے بائی دیوے کتنے ہزار ارب روپے کا تھا آٹھ ہزار ارب روپے کا کرپشن کا چارجز تھے جو کہ ثابت نہیں ہو سکے گبول صاحب وہ ایک فیری ٹیل ہے مطلب آٹھ ہزار ارب روپے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک چار سو ارب چلے چار سو ارب روپے کی کرپشن کر کے وہ شخص بیٹھا ہوئے تو یہ ابھی ابھی نیپ کے جو نوا شریف کا جو چل رہا ہے کیس آپ دیکھ لیجے گا کہ اس میں لوگ بہت سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ انقریب نوا شریف جیل میں ہوگا تو یہ ہمارے راجہ صاحب بیٹھے ان کو پتا ہے نیپ کا پروسیجر یہ نہیں ہوتا ہے نیپ اگر یہ ثابت کر لے کہ کرپشن ہوئی ہے تو پھر دوسرے بھی ہائر کوٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو ریلیف بھیل سکتی ہے تو مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ نوا شریف الیکشن کے دنوں میں جیل میں ہوں گے اور جس طرح نوا شریف کونفیڈنٹ ہے تو مجھے تو کہ یہی لگ رہا ہے کہ کچھ قسم کا مقمکہ آرڈننٹس بھی ہو گیا ہے این آر او جس کو کہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ نوا شریف جو ہے وہ کس کے ساتھ گبول صاحب وہ مقمکہ کس کے ساتھ مطلب یہ سمجھ نہیں آرہی کس کے ساتھ وہ کریں گے کس کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے یا کسی لیکن انہوں نے مقصد ایویڈنس وہ ابھی تک ایویڈنس سامنے ایسی کچھ نظر نہیں آرہی ہے اور جس طرح میں نے کہا کہ نیب نے اگر کنوٹ کر بھی دیا تو ہائر کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ ہے پھر اس کے بعد سپریم کورٹ ہے یہ ویسے ٹھیک رائے صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ گبول صاحب جو پروسیجر بتا رہے ہیں اس میں تو پھر وہ جیل میں نہیں ہیں دیکھئے اگر تو وہ ٹوٹلی فیل ہو جاتے ہیں کہ اپنا منی ٹریل اپنا جو سورس آف انکم اور یہ چیزیں جیسے آج انہوں نے کہا کہ جی میرا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا میرا مطلب میرے والد کرتے تھے والد کرتے تھے اور یہ یا حسن اور حسین سے پوچھئے اب لاؤ یہ ہے کہ پبلک آفس ہولڈر کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ بتائے کہ اس کے بچوں کے پاس کہاں سے آئی یہ بچوں کی ڈیوٹی قطن نہیں ہوتی اور بچے بھی وہ کہ جو خود مفرور ہیں ابسکونڈ کر چکے ہیں عدالت میں نہیں آ رہے تو جو ایسی صورتحال میں اگر کل وہ ان کی ختم ہوتی ہے اور وٹنس وہ ڈیفنس نہیں دے پاتے اور کنوکشن ہوتی ہے تو میں سمسکت کروانا اس ججمنٹ کو اور سنٹینس کو اور بیل لینا کیونکہ نایب میں بیل تو آلیڈی نہیں ہے تو آپ کے رہے یہ مشکل ہوگا اچھا یہ میں میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں مائزہ آپ کے پاس بھی آتی ہوں بریک کے بعد یہ ضرور پوچھیں گے کہ اگر ابھی جو پروسیجر چل رہا ہے جس میں کہ آج پچپن سوالوں کے جواب دی ہیں میاں صاحب دے اور کتنے سیٹس فیکٹری ہیں وہ جواب اس کے اوپر بات کریں گے اور اٹھائیس ایک سو اٹھائیس جب ہم بیک ناظرین ایک دور پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اب ہوگا کیا اس پہ ہم بات کر رہے ہیں گبول صاحب میں مائزہ کے پاس جا رہی ہوں پھر آپ کے پاس آتی ہوں میں خلاف فون پہ ہیں ہمارا رابطہ ہے گبول صاحب کے ساتھ مائزہ یہ جواب دیجئے گا جو علی محمد خان صاحب نے کہا ایک ایک روپے کا حساب دیتا ہے جو پین سٹھ ہزار کمائے اچھا ہوتا کہ وہ خود دے دیتے ثبوت اور انہوں نے کہا بھی عدالت اسیملی کے اندر کہ یہ ہیں وہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن کے ذریعے سے انہوں نے آمدنی کمائی ہے جو بھی گھر بنائے تو کیوں نہیں وہ دے دیتے خود ہی آسنا بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سہلے تو بھئی یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا خانہ ہے علی محمد صاحب چاہتے ہیں کہ میں اب تکریریں شروع کر دوں مجتہاریاں کر رہے ہیں الیکشن کیمپنز تکریر سے بات نہیں بنتی نیشنل اکاؤنٹ بیلیٹی بیورو کا جو پہلے درز عمل رہا ہے وہ یہی رہا ہے ہمیشہ کہ وکٹمائزیشن کرنا اگر سندھ میں بہت سے لوگوں کے خلاف کیسز بنے تو کیا ان کیسز کو پروف کیا گیا کیا ان کے ثبوت ملے ان کو آج کیوں چھوڑ دیا گیا میرا سوال یہ بنتا ہے نہیں تو انہی کیسز کی بنیاد کے اوپر شہباز شریف صاحب کہتے تھے آپ کے پیٹ سے نکالوں گا زرداری صاحب نہیں وکٹمائزیشن کے لیے بنا ہو اور ایک ڈکٹیٹر نے بنایا ہو اور اس میں پہلے جب سندھ کے لیڈرز کو بکڑا گیا اور وہ خربوں کی جو ہے ہیڈ لائنز چلی ہیں اور بریکنگ نیوز چلی تو ان کے ثبوت کہاں گئے یہ ایک ادارہ ہے جو پبلک منی سے چل رہا ہے عوام کے پیسے سے چل رہا ہے جی آئی ٹی جو ہے وہ اتنے زیادہ پیسے لے کے گئی ہاں تو یہ آپ کو پانچ سال کے بعد کیوں خیال آ رہا ہے پیپس پارٹی تو آپ کو بار بار کہتی تھی کہ بدلیں نہیں مجھے خیال نہیں آ رہا میں آپ کو ایک ادارہ ایک انسٹیوشن کی کیا کہ یہ غلط ادارہ تھا یہ پہلے آنا چاہیے تھا اب بھی ان کو بھی سمجھ آ جائے گا عمران خان صاحب کو بھی بات دوسری یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم لوگ اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے ہمارے بھی تو دس الزام لگا دی ہے ناشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو نے ٹھیک بٹ کیا ان کے پاس ثبوت ہیں ثبوت ہوتے نہیں ہیں یہ لوگ عوامی نمائندوں کو پکڑ لیتے ہیں عوامی نمائندوں کو پکڑ کے جن کی پاپلر سپورٹ ہوتی ہے جن کا ایک پورا حلقہ ہوتا ہے ان کو پکڑتے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں نہ ان کے پاس ثبوت ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم کو چھوڑ دیتے ہیں مائزہ ہر کسی کو تو نہیں پکڑتے نا اگر کسی کے پاس کچھ دیکھیں جس کی کمپلینٹ جاتی ہے اس کو پکڑتے ہیں مجھے بتائیں سندھ سے کونسا لیٹر ہے جس کو انہوں نے پکڑ رہا گبول صاحب اچھا مائزہ ایک سیکنڈ مجھے دیجئے گا ایک منت آسما آپ نے ان کو پورا ٹائم دیا وہ کہ دو منت دیتے ہیں کپک میں کوئی نہیں پکڑ رہے آج کوئی لیٹر کو کوئی وہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی وہ بلکل دودھ کے دلے میں بلکل صاف ستھرا کام ہو رہا ہے آئندہ میں پوچھ کیا ہوگا آپ کے شو میں جی گبول صاحب کہ مائزہ تو نہیں بیٹھی ہے اچھا گبول صاحب مجھے بتائیں آپ جب وائنڈ اپ کر رہے ہیں شو کو مطلب کچھ دو منٹ چار منٹ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہوں کہ مجھے بتائیں کہ کیا ہو ہوگا کیا آپ کچھ پکچر پیش کرے ہمیں نہیں ہوگا کچھ نہیں الیکشن جو ہے ہمارا سب کا یہ کوشش ہمارا ہونا چاہیے کہ الیکشن ٹائم پر ہو الیکشن 26 جولای کوشش نہیں ہوئے تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 10-15 دن کے لیے ڈیلے ہوگا تو میں سمجھتا ہوں 10-15 مہینوں کے لیے ڈیلے ہو سکتا ہے ہوگا اس چیز کو روکنے کے لیے ایک تو کنسنس پہ آنا چاہیے دیکھیں جو نیپ کا کیس ہے نواز شریف کا وہ چلتا جائے گا ایک مہینے کا ٹائم دیا دس جون تک اس کا آ جائے گا نتیجہ سزا کیا ملنے جاری ہے نتیجہ کیا سزا ملنے جاری ہے نواز شریف صاحب کو جیسا میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف کو کوئی ایسا سزا نہیں ملے گا جس پہ وہ سلاقوں کے پیچھے جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے الیکشن کے دوران الیکشن میں کوئی یہ نہیں کہے کہ نواز شریف جیل میں تھا تو اس لئے مسلم لیگ نون جو ہے بری طرح ہاری ہے ہم چاہتے ہیں کہ اوپن فیلڈ ہو سب کے پاس اور ساری جماعتوں کے جسا شہید بیندی بھٹو صاحبہ کو جب مشرف نے کہا کہ آپ آ سکتی ہیں ملک میں اور نواز شریف نہیں آ سکتا یہ پیپس پارٹی کی خواہش ہے بھول صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی خواہش ہے مطلب یہ کسی اور کی خواہش تو نہیں ہے نا کہ مطلب اوپن فیلڈ کا سوال نہ اٹھے اس کے بعد یہ صرف پیپس پارٹی کی خواہش ہے ہماری خواہش ہے سب کو موقع ملے اگر عمران خان کو پیپس پارٹی کو موقع مل رہے تو پھر ہاں تاکہ ہم پر کل کو جو ہے تنظار گئے ہم چاہتے کہ وہ کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف آگے جا کر جو ہے وہ حکومت نہیں بنا سکتے یا پی ایم ایل ڈون حکومت نہیں بنا سکتی ہے تو ہم ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ نواز شریف جو کہ جیل میں تھا اس لیے الیکشن جید نہیں جید سکتے اچھا یہ سمپتیز کے وہ بھی مطلب وہ پھر بات کرے وہ کہہ رہے کہ جیل میں نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ اوپن ان کو سپیس نہیں ملی ہے گبول صاحب کی بہت زیادہ پولیٹیکل سمجھ ہے لیکن میں اس بات سے بڑی ماظر سے اگری نہیں کرتا اگر یہ وکٹمائزیشن ہے جو نیب کر رہی ہے پھر ان کی بات صحیح ہے پھر ان کو اوپن فیلڈ نہیں لیکن اگر احتساب ہو رہا ہے تو احتساب تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس آدمی نے جو میرے سامنے ہے اس کی پیچھے جماعت ہے اس نے کوئی آگے الیکشن لڑنا ہے احتساب تو یہ دیکھتا ہے کہ علی مومن نے کرپشن کی ہے اس کو ادھر سے پکڑ گئی جے تو آپ کے پاس جتنے نئے لوگ آئے ہیں ادھر ادھر سے وہاں یہاں سے وہ سب ان کے اوپر کوئی اجاب آتی ہے اس لیے تو میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ یہ فرنٹ روز پر کرپشن کرپ لوگ ہیں تو مجھے بتائیں کون ہیں مجھے نام بتا دیں تاکہ میں عمران خان کو کہہ دوں حسین کو پتا نہ ہو اگر کوئی کرپٹ ہے تو دو کام کریں مجھے بہن دو کام کریں اگر ہمارے پاس کوئی کرپٹ آگئے ہیں تو دو کام مہربانی فرما کے کریں آج کی تاریخ میں آپ ہی کے خاکان صاحب جو امریکہ جا کے